ہم ایک چیز سمجھنی چاہئے بھی حیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں محافظ فرشتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ کرامن کاتبین ہیں بہت مکرم دو فرشتے ہیں جو کہ ہمارے عامال لکھ رہے ہیں یہ تو ہمارا ایمان ہے اور اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہوتا ہے لیکن ایک چیز جس کو کئی لوگ نظر انداز کر بیٹھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ فرشتے جو کہ لکھ رہے ہیں یہ صرف عامال نہیں لکھ رہے ہیں یہ الفاظ بھی لکھ رہے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہ انسان کوئی لفظ مو سے نہیں نکالتا مگر نگوان فرشتے ہیں جو اس کو لکھنے کے لئے تیار ہیں انسان کا ایک ایک قول بھی لکھا جا رہا ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح البخاری مشہور زمانہ حدیث کی جو کتاب ہے اس کا جو آخری باب ہے اس میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو باب لکھا ہے جو باب باندھا ہے اس میں یہی بات انہوں نے لکھی ہے کہ انسان کے بنو آدم کے عامال کا بھی وزن ہوگا اور ان کے اقوال کا بھی وزن ہوگا جو انسان زبان سے الفاظ نکالتا ہے اس کا بھی وزن ہوگا اب ہم یہ چیز سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی اہم چیز ہے کہ انسان ایک ایک لفظ سوچ کے نکالے کیونکہ ایک ایک لفظ کا اثر ہوتا ہے ایک ایک لفظ سے دوسرے انسان کی شخصیت متاثر ہوتی ہے میں کچھ بھی بولوں زبان سے اس سے آپ کی شخصیت متاثر ہوگی میں کس طریقے سے بات کرتا ہوں اس سے آپ کی شخصیت متاثر ہوگی اگر میں آپ سے عزت احترام عدب سے بات کروں گا تو آپ کو اچھا لگے گا اگر خدا نہ خواستہ میں آپ سے برے طریقے سے بات کروں گا تو آپ کو برا لگے گا ہر دو شخص جو ایک معاشرے کے اندر ہوتے ہیں جس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں اس سے یا محبت پیدا ہوتی ہے یا اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے معاشرے کے جو مسائل ہیں ان کی روٹ کاؤزز کے اندر ایک زبان کا غلط استعمال ہے ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے